ایک ایک دولی ہے راتوں کو بلد کرنے ہیں نعرے تکویر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غوثیہ علمائیہ نے سننا سننا موسیقی 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 وعلا آلکا واسخابکا یا سیدیا خبیب اللہ والسلام علیکا یا رحمتا للاعظمین وعلا آلکا واسخابکا یا سیدیا خبیب اللہ راجب الاحترام وصدر محفل صوفی باسفار بیل تاریخ حبس حضور کبلا بی خلیفہ صادق حسین نقشب اللہ دامت برکات والکدسیہ والعالیہ سرکارک العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں مالک الملکہ کرنہا کرن بہتد بشمار مہربانیہ جس مالک اعلام یظنے صدق صبر بریان صناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت وعالی عظیم امت میں سے زیادہ فرمایا ہے مالک اللہ علیہ وسلم کی ترسل سے ہم صدق صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی حطا فرمایا ہے آئندہ دنی بچنی کی رفیق نسی فرمایا ہے خوبصورت محفل پاک میرے بھائیوں نے خوبصورت ناتیں آپ نے سنائی خصوصیت کے ساتھ ساتھ پر حضر محتشم محمد قابس و مکشبن دی اور بے کائنات آپ کے سوزوں کے دازمیں کرونوں پرکتیں حطا فرمائیں یہ محفل پاک مطرم پوکیر بھائی سادس سبیر بھائی والد مطرم کے سال سواب کی مدعکت کی گئی مجھے یاد ہے کہ کچھ کی قائم پہلے ان کی والدہ محترموں کی امیوں سے چل بسی تھی ان کی حیثان سواب کی محفل پر بھی ہم سب ناغازیں بھائی تھی کہ اکمالک کی طرف سے آزمائش اور لدہالہ اس پر صبر کرنے پر عظیم عجر عطا فرماتا ہے یقیناً ان بھائیوں نے بہت بڑا سزمہ اٹھایا اللہ تعالیٰ ان کو اس پر کرونوں کرونوں برکتیں کرونوں رحمتیں اور اس کے بطنے میں بے حدو بے شمار عجر حصیب فرمائیں مجھے سوتے نے بتایا استرحار اس پر میلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں اپنے میلاد مصطفی لکھو گئے تھا آخرین ہیں جوان بھائیوں پر میں سکھے چلی سکھی میں اپنے پورا سال چلتی رہتی ہے یہ جب بھی جائیں تو لوگوں کی خواہشی ہیں جو ہوتی ہے کہ ماں کی شان سمجھ جائے لیکن ان بھائیوں نے مہدر کا انوان دیا میلاد مصطفی اور یہی ایک مومن کی شان ہے ماں کے باپ دنیا کی کوئی بھی حسنی اور حضور کے ذکر پر قربان ہے یہی ایک مومن کی شان ہے اور یہ جوان بھائی میرے بڑی محبت اور خوشنسید والدین ہیں جن کو یہ ایسی نیک اولاد بھی نہیں ہے کہ جو مرنے کے بعد میں کوئی یاد رکھتی ہے مہت کی حوالے سے میں سوچ رہا ہوں میرے لیے کوئی یہ نیا مہت یہ سارے میرے مزر کو بیٹھے ہیں اور ارسہ پندرہ سال سے مجھے سنتے بھی رہتے ہیں میں آپ کو دیکھتا رہتے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے قبلہ خلیفہ صاحب یہ نقشبنلی حضرات جتنے بھی میرے بھائی پیٹھے ہیں ارسے سے رہتے ہیں ہلاکات رہتی ہیں یہ نیا مہت نہیں ہے چند منٹ پیر صاحب تشریف لانے یہ ہے آپ کی آمد تک شاید مجھے جانا پڑے گا چند منٹ کوئی بات اس لائن پہ میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ کسی ایسے لائن پہ جاؤں کہ خضور کا ذکر بھی ہو موت کے حوالے سے بھی گشتگو ہو پھر آج گیاروی والے قبیدے میں ہے آپ کی بارگاہ میں بھی آزری ہو اور ساتھی سال سوادی ہے اور یہ چھت منٹوں میں کدھر کدھر جنگ بار کیا موت پر حق ہے موت ہر ایک پہلے کل نفس سے ذائقہ موت ہر جین موت کا ذائقہ چکنا ہے اس سے بچنے والا کوئی نہیں مخلوق میں اس سے بچنے والا کوئی بھی نہیں ہے نبی ولی گاؤس خطب ادال ہر ایک اس ذائقہ کو ایک مرتبہ چکیں گے لیکن سب کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی سب کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی بول یہ ذرا سب کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی یہ آپ روز دیکھتے ہیں کوئی مرتا ہے تو ٹیلی ویزن میں ہیڈ لائنز میں بتایا جاتا ہے کہ اتنے بندے ہی ہلاد ہوتا ہے آج میں بھی موت ہی ہے لیکن کہا گیا جاتا ہے اتنے اکان میں یہ تسیل چنگی چلنے جاتا ہے میرے دسلنی ضرورت میں چیک ہیڈ لائنز والے اعلان کرتے ہیں فلان اکان پر جناب آرمی نے کروائی تھی اتنے ہلاک ہوتے ہیں ہے وہ بھی موت ہی لیکن وہ ہلاک ہوتے ہیں ہماری مسجد میں میرے بھائی کے والد ہوت ہوئے ہوگے تو مسجد میں اعلان ہوا ہوگا توقیر سادت شبیر کے والد محطرف وفات بھا گیا ہے موت ہی ادھر ہلاک کرتی ادھر وفات ہے میں آپ سے پوچھو والد محطن کا کیا بنا آپ کہتے ہیں جی قبلہ والد اگرامی وصال کر لے ہے موت ہی ہے موت ہی لیکن کہیں لفظ ہلاکت کا بولا جا رہا ہے کہیں وفات کہا جا رہا ہے کہیں وصال کہا جا رہا ہے اور اگر بات تھوڑی سی آگے پڑھ جائے تو بات یہاں پہ جاتی ہے کہ ہوتاں موت کا دن ہے تو ملایا میرے عدی کا ارچ چاہ رہا ہو ہے موت ہے موت ہی اسی موت نے کسی کو ہلاکیا پیار سے پیار سے درہ بولیے موت وہی ہے آنے والا وہ فرشتہ وہی ہے اسرائیل وہ ایک ہی ہے وہ ہی آیا کسی کو ہلاک کر کے چلا گیا کسی کو خوشان کر کے چلا گیا کسی کا دسائل کروا کے چلا گیا اور کسی کی موت کو خود بنا کے چلا گیا موت سب کی برابر نہیں ہے سب ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے جس طرح زندگی سب کی برابر نہیں ہے اسی طرح موت بھی برابر نہیں ہے آنے والا اور جیسا آدمی ویسا اس کی موت کا ریزار جاتا ہے ٹھیک ہے آپ حضور خوضہ عزم پیر رحمت اللہ اتران ایک ارس بنایا جاتا ہے آپ ارس پہ جاتے ہیں کبھی گور کرنا یہ ارس کس دن بنایا جاتا ہے جس دن آپ کا مثال جس دن آپ کا تکتی آر دار دکھ کرو ارس کہنے نے شادی آنیا ارس کہنے شادی بادت ہو یا بسال کسی شادی بنائی بادت ہوا بسال ایک بندہ پوچھنے لگا بھائی آپ یہ اکثر بات پڑھتے ہے کہ موق چھت کی برابر نہیں اس رہیل تو ایک ہے میں نے کہا ہاں ایک ہے ابھی جی موق میں فرق کیا ہے میک منافق منافق مرتا ہے حلاق ہوتا ہے مومن مرتا ہے رج سے ملاقات کرتا ہے اور جب بری دنیا سے جاتا ہے رب کا انعاب اس کی مان دو شخص کی بلا دیا تھا ٹھیک ہے اور پھر خصوصیت کے ساتھ میں یہ گزارش کروں سب نبی لیکھ حضرت موسیٰ قلی اولار سران آپ بھی مام کا مندر کیا سلا آپ نے سنا ہوگا اس رائے آئے اس رائے آئے آئے موسیٰ اسلام کی بارگا ہوگی جی کیا آئیو تیاری کرو ٹیم پورا ہوگا موسیٰ اسلام جلالی تھے کال سمجھے لگا گئے آئے موسیٰ دی کالی تی 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 اندر ساتھ تی سمجھ موسیٰ نے جب اسرائیل کو دفڑ بارا اس کی آنک نکل گئی آنک نکل گئی بڑی کمال تی گا لگا اے اسرائیل نور موسیٰ جدو آیا موسیٰ نے سران کرو نا مار رہا تا بڑ آنکھ بھی نکلی تے خون بھی کچھ کون تھے نہیں ہوں تو میں آگا کہ اسرائیل کی آنکھ بھی نکلیا اسی احدثم نکلی نہیں ہے اسرائیل کی آنکھ بھی نکلی خون بھی نکلا اگر اسرائیل کا خون نکل آئے آگ بھی نکل جائے تو اس کی نورانیت میں فرض نہیں آتا اسی طرح اگر زہرہ کے باب آتا خون بھی نکل آئے تک بھی میرے آقا کی نورانیت میں فرض آنے والا آنی یہ احمد تھی بہت آئی قلیم اللہ کی بات گئے بابا سبحان اللہ وہ تو بڑا جلالی گنبر ہے تیرہ تیرہ اللہ فرمایا انجمیدہ رجیل تو لوکہ کنجانے سبحان اللہ انجمیدہ انجمیدہ کنجانے غلام بن کے جا اب غلام بن کے آیا میں جملہ کیا کیا کہ خودر جام گا اگر آپ سمجھ سکے تو مدہ بن جائے گا نہ سمجھ سکے تو میں آگے گزر جاؤں گا لیکن نظر سے مجھے جواب مل جائے گا یہ واضح ہو گئی بات کہ اگر نبی کی باردہ سے کچھ لینا ہے علامے بن کے نہ جاؤ مفتی بن کے نہ جاؤ پیر بن کے نہ جاؤ اگر مصطفیٰ سے کچھ لینا ہے تو فقیر بن کے جاؤ فقیروں کو ملتا ہے علامہ کو دکار دیا جاتا ہے مفتیوں کو دکار دیا جاتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملتا ہے تو فقیروں کو ملتا ہے میری اگر میں تو مولو بھی کفا ہو جاتا ہے اللہ ہمارے اللہ ہمارے سارے رسالوں سارے ہیگری اچھ یہ بھی ایک موت چیزوں اور سب سے عجب سب سے عجب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام موت کیسی تھی پڑھوں میں تھوڑا سا آپ کو چلو لطولی کے اور پتہ تو چلے گی موت کا سرٹا تین دن سے میرے محبوب بیماری کی حالت میں اندہائی پھائی زندگی کا آخری دن آخری دن زندگی کا حضرت جبریل عمین آئے آکے حضرت عمین آئے آکے حضرت عمین آئے آکے حضرت عمین آئے آکے یا رسول اللہ رب قینات آپ کو سلام بید رہا ہے میرے سوڑے نبی نے سلام کا جواب دیا جبریل کیوں آئے ہو عجب کر دے میرے آقا رب قینات پوچھ رہا ہے میرے محبوبہ تیرا حال کیسی لیکن پھر بھی پیغام بیجا بندہ بیجا اپنا خاص بندہ حضرت جبریل عمین کو بید کر میرا رب پوچھ رہا سنے حال کیسا ہے دوبارہ جبریل عمین آئے آکے عرض کر دے میرے آقا شیع اسرائیل آیا ہے کہ ایک سبائل کا ہے میرے آقا اندر آنے کی اجازت ماند رہا ہے یہ بخاری شریف کی مستلت روایتا ہے اس کو سنیے اور اپنا دل بیدار کی یہ عرض کر دے میرے آقا بڑی توجہ ہوئے یہ بچاہ جو میں نے بڑی کاملے گورنے اپنا کی ضائع نہیں کرنا ٹھیک ہے خالی میری طرح سے گورنہ کرتا میں موت میں لسانا لگیا رہا ہے گورنہ کر دے میرے آقا حضرت جبرائیل امین عزقہ دے میرے آقا یہ مارک کا فرشتہ ہے حضرت اسرائیل اے میری آقا دروازے کے پار کھڑا ہے میرے معبوب اندر آنے کی اجازت ماند رہا ہے میرے سوڑے مبین اجازت دی لیکن موریوں کا سردار حضرت جبرائیل یعین اٹھا میرے ربی کے ملا بخاری اور مسلم کا اٹھا کے پاڑ پایا حاک جو کی جبرائیل عزقہ دے میرے آقا آپ نے اجازت بھی دے دی یہ مارک کا فرشتہ آپ کے سامنے بھی آ گیا لیکن اے میری آقا ایک جبرہ کہنا چاہتا ہوں میرے نبی نے فرمایا بہت کیا کہنا چاہتے ہو ہرچتے ہیں میری آقا نہ آج سے پہلے کبھی اس نے کسی سے اجازت مانگی نہ قیامت تک کسی سے اجازت مانگے گا میرے آقا یہ صفتہ آپ کی شان ہے یہ فقط آپ کی شان ہے میں اس نے پہلے کبھی اجازت مانگی یہ جبرہ کیوں کہا یہ جبرہ کیوں کہا کہ میں اس نے پہلے کبھی اجازت مانگی بات میں تکلو ہوئی سارے امتی لیکن اس پہلے بھی حضور کا اجازت نہیں مانگی یہ کہنے کا مطلب کیا تھا اللہ اکبر میرے بھائی کا سم نقشہ بندی علامہ ملہ لکاری نے کمار کا جملہ لکا کہتے ہیں جبریل امین لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا لوگوں سمج لو سبا لاکھ نبی پہلے بھی گزرے ہیں لیکن جاد رکھا ہم السبا لاکھ نبیوں کی جمعات کے اندردی ہیں عمرہ کے لال کی شان وردہ کوئی ہے اسی یہ میرا بھائی پر آدھا نہ پانسکی ہے نہ پانسکے کا نسان میری جواب بابا عزبولاندنہ پانسکے نہ پانسکے کا نسان تہیدی جواب اللہ اکبر لگا موت کا پریشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام میرے چھوڑے محبوب کی ماریا میں حال ہوئے جملوں پہ غار کرنے پیار بارے جملے ہیں لکس لو میرے چھوڑے محبوب کیوں آئے ہو کیوں آئے ہو عزبتی ہے میرے چھوڑے محبوبی آپ کی نوکری کرنے آیا ہوں یہ حدیث کے الفاظ ہیں یہ اماندر یادری کا جوشی خطابت نہیں ہے یہ حدیث کے الفاظ ہیں خدا کریں بول بھی ان کو بھی سمد آجائیں یہ حدیث کے الفاظ ہیں نہ ہو تمہیں کرتن کتانے کے لیے تیار ہوں میرے نبی نے فرمایا عزرائیل کیوں آئے ہو عرش کرتے ہیں میرے آقا آپ کی نوکری کرنے آیا ہو میرے نبی نے فرمایا کیا مطلب کیا مطلب عرش کرتے ہیں میرے آقا اگر اجازت ہوگی لے جنگا اگر اجازت نہ ہوئی چھوڑ کے جنگا اگر آپ کی اجازت ہوگی لے جنگا اگر آپ کی اجازت نہ ہوئی آپ اجازت نہ ہوں گا چھوڑ کے جنگا میرے نبی نے صلاة والسلام جب اس سے مطلب کر رہے تھے جب رہیل امین پاس کھڑے تھے عرش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رہیل عرش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بلانا چاہتا ہے مرضی آپ لیکن رب بلانا چاہتا ہے ملاقات کرنا چاہتا ہے میرے محبوب نے فرمایا اگر میرا رب ملاقات کرنا چاہتا ہے تو میں رب کا عبید بھی ملاقات کرنا چاہتا ہوں میرے محبوب کی مرضی تھی اب علماء اس میں حقی نے تصدیر روح البیان کے اندر کمال کا جملہ لکھا فرماد ہے کہ جب میرے نبی کی رو مبارک وہ نکالنے لگا عزرائیل سرور انبیاء نے فرمایا کہ عزرائیل میں نے سنایا تو بڑا زور لگا دا بڑی تقریف دیتا ہے بڑی زور سے کہنستا ہے میں نے سنایا کیا خیال ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے حضور آپ کی بارگاہ میں یہ کس کی حمد ہے کہ زور لگا لگا یہ کس کی حمد ہے کہ یہاں پر اپنا آپ دکھائے میرے آقا نے فرمایا عزرائیل بات میری نہیں ہے فرمایا بات میری نہیں ہے علامہ اس وحیل حقی کا جملہ سن کے اپنے تل کو عباد کی جیئے میرے نبی نے فرمایا بات میری نہیں ہے بادا کر مجھ سے اتنا زور لگا سابہ ہے محمد عربی بنکالے نہیں تو بادا کر کل میری عمد یہ گناہ گاروں کا خیال کرنا ہوگا اندازہ فرما اندازہ فرما وہ سبق تو بھی یامنا کلال ہم گناہ گارہ کو یاد کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس لیے تھے سرور امبیاء جنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی جب موت آتی ہے تو مومن کی روح اس طرح نکال لی جاتی ہے ایسے نکال لی جاتی ہے جیسے خمیر آٹھے سے بان نکالا جاتا ہے خمیر آٹھے سے نکالا جاتا ہے اور جب کافر کی روح نکالی جاتی ہے کھینچ کھینچ کر نکالی جاتی ہے اور پھر لٹھ بی بات یہاں کنے دیکھا ہوگا جوزور بیٹھے ہیں ایک آلکھ بڑی پیشہ ہو رہے کسی نے پوچھا جی ابو جی دکھے آلے آخری وقت بیمار ہو اپنے کلالیل ہو اور آپ موت اور زندی کی کش پکش نہیں تو کسی نے پوچھا جی والے دمت میں کال کیا ہے کسی نے اپنی گولیچ کے اندر جناب بس اکھیاں کھا لگی اکھیاں مرنے والا مرنے سے پہلے ایک جگہ دیکھ رہا ہوتا ہے اسی میں آپی بولیچ کے اندر اکھیاں کھل گئی ہیں اب دو بیٹھنے کر کسی کو اتفاق ہوا ہو اکثر یہ بات سننے میں آئی ہے میں تھکے دیدی ابو جی اکھیاں کھل دیا دیا صل آخری ٹیم آلکھا جا مسکرائے ہیں اکی سو حال اللہ آلکھا ساہ مسکرائے ہیں اب کبھی آپ نے سوچا میرے نبی کی حدیث سنو کہ یہ ایک جگہ ٹککی بان کے مرنے والا دیکھتا کنو ہے اور آخری ٹائم جاتے جاتے اگر خوش نصیب ہو اگر خوش نصیب ہو تو جاتے جاتے مسکرائے بھی جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے آ میرے نبی کے غلام سروری انبیاء حضورت جاری مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں جب یہ سمجھتے ہو جب محمد کی مام کا وقت قریب آتا ہے وہ ایک جگہ ٹک ٹک کی بان کر دیکھ رہا ہوتا ہے میرے غلاموں تم یہ سمجھتے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے لیکن حقیقت موقع تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوتا آتا وہ کس کو دیکھ رہا ہوتا ہے سرور نے امیاء نے فرمایا اس کے سرورے جلد کے فرشتے جلد کے توفلے کل 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 کتار بنا کر کھڑے ہوتے ہیں وہ تو ان کو دیکھ پر مصور آرہا ہوتا ہے مومن کی موت ہے فما بخط علیہ وآلہ علامہ جلالدین سیودی علی رحمہ نے قرآن گروس آیت کا آیت کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے اس کے جانے پر جس جگہ بیٹھ کر وہ رد کی عبادت کرتا تھا وہ جگہ بھی روتی ہے وہ جگہ بھی روتی ہے اور رو کر اس کی بخش اس کی دعا کرتی ہے جس لوٹے کے ساتھ وہ گوزو کیا کرتا تھا وہ لوٹا بھی رو کر اس کی بخش اس کی دعا کرتا ہے جو مسواق وہ دنگوں میں کیا کرتا تھا نماز کے لیے وہ مسواق بھی رو رو کر اس کی بخش اس کی دعا کرتی ہے اور آسلام کی جس درگانے سے اس کا رزق اترا کرتا تھا آج وہ آسلام کا درگانہ بھی رو رو کر اس کی بخش اس کی دعا کرتا ہے یہ مومن کی موت ایک توفہ ہے اور یہ بھی یاد رکھئے یہ توفہ جب انسان کو ملتا ہے ہم تو دنیا کا سٹ اپ ہے ہمارے سامنے کے لئے گم کی قیدیت ہوتی ہے گم کی قیدیت ہوتی ہے ہم رو رہے ہوتے ہیں سارے معاملات یہ بجا ہے اور یہ گم ہونا بھی چاہیے تیم دن تک تیم دن تک گم ہونا بھی چاہیے ذکر کے لئے اللہ چاہیے تمامیں آپ آپ تشریف رکھیں ہمارے آج کے خصوصی مہمان آل نبی اولاد علی پیر سید سیف اللہ خانص صاحب ناروان سے تشریف لات چکے ہیں اور کتاب جاری ہے انشاءاللہ آخر میں آپ دعا کر آئیں گے مہمان آخر میں آپ دعا کر آئیں گے آل رسول محفر میں آگائیں تو محفر کی قبولیت بکی ہو جاتی ہے اچی سو حال میں میرا موجود یہ نہیں ہے اندھے کروہ دلال موجود ہیں آل رسول وغیرے گل یاد ہے اتنے بھی گل بڑھنی کوئی ہے کیونکہ دنیا میں کیا ہے آخرت میں کیا یہ سالے آدمی بیٹھے تو ان پتت ہے کہ سواللہ میں درہ سختہ نے کنھوں کیے میرا موجود ہے میں بات موت میں کر رہا تھا نیتے سے بھائی نے حضور گیرگی والے پیر پیر اسمجھ سے بھی حکم فرما دیا ہے بچ میں چند منٹوں میں کیونکہ حضور کا زیادہ وقت بیسٹ نہیں کرنا چند منٹوں میں میں اپنی بات کو پلوز کرتا ہوں موت مومن کے لیے توفہ ہے موت مومن کے لیے یہ توفہ مل جاتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے لوگ ہمیں یہ سکھاتے ہیں اللہ مر گیا مٹی ہو گیا خدا کی عزتی کا سنگیر کلکل گمراہ کرتے نہیں مومن کبھی مرتا نہیں ہے موچھے آپ کو سبحانہ اللہ مومن کبھی مرتا نہیں ہے ایک توفہ ملتا ہے پھر لطف کی بات آفت ماتا ہوں مومن کو رب نے فنا کے لیے پیدا ہی نہیں کیا رب کا قرآن تھوڑا ساتھ میں حاصل میں بہت مجھے احتیاط بھی چکے حضور کی تشریف لائے چکے ہیں بہت موتاک اوکس سے آگے چند منٹ چلنا ہوگا رب کا قرآن پڑھو ذرا سبحان اللہ ٹھنڈی کی آگے موسیقی رب کاک говорить پانچ میں مٹی بن گیا ہوتا ہے ہرکنڈ نا ہرکنڈ نا پانچ میں جب بھر مٹی بن گیا ویلطہ ردے رب کہنے مک رہے وہی مٹی نہیں ن�Qué اسے کا نام سمجھtte کوئی نہیںodor رب کہہ رہے میں کاظر کو بھی مٹھی نہیں بننے دوں گا کاظر بھی قبر میں زندہ رہے کاظر بھی قبر میں زندہ رہے کاظر قبر میں رہے کر عذاب بتائے گا رب کے عدل کے پتازے دورے ہوں گے مومن قبر میں رہے کر عذاب جلت کی حوائے کھائے گا میرے رب کے فضل کے پتازے دورے ہوں گے پھر کل یہ اور پھر دیکھو یہ موت اور حیات جس کو جو موت اور حیات کا مطلب مدعا مہنیہ آپ نے سمجھ رکھا ہے قرآن پڑے اس کو اچھا نہیں کرتا آپ نے دیکھا البے سے کھائے گا ہ überallہ گا ہم دیکھا ہم دیکھا ہم دیکھا ہم دیکھا ہم Meow ہم دیکھا موسیقی 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 حیعن خلاعی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اکبر اللہ اکبر ہم نے یہ سمیدہ جو بول رہا ہے وہ زندہ ہے جو چل رہا ہے وہ زندہ ہے اس کا بولنا بند ہو جائے سانچ رکھ جائے وہ مر گئے یہ میرے اور آپ کے نزدین یہی شیٹ اپ ہے لیکن قرآن ایک بندہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جسم کٹ گیا ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بڑا ہے غطرح سنچنو ٹکڑے ہیں س طرح اللہ تشعر اللہ تشعر اللہ تشعر وہ بولتا ہوا مردہ ہے یہ من و مٹی کے نیچے زندہ ہے میرے اللہ اے جا سمجھوں فرمایا جس کے قلعے میں میرے یار کی غلامی کا پٹا نہ ہو بولتا ہو میری نظر میں پھر بھی مردہ ہے اگر میرے یار کا غلام ہے من و مٹی کے نیچے چلا جائے پھر بھی زندہ ہے اس کا نقشہ کیمزہ میرے سوڑے پیر لے کہ کیا اس دوگمے آہ ہندہ ہے داروں کی درے تابندہ ہے کام پہ جو ان پہ مرے وہ تو زندہ ہے آجی جو ان پہ مرے وہ تو زندہ ہے عام ولی عام مومن جو ان پہ جان فدا کر دے وہ زندہ ہے یہاں پر بڑا بڑا پیارا سر جملہ علمان نے لکا شہید جس نے خالی اپنی جان رب کی بارگاہ میں پیش کی وہ زندہ ہے بولو گو زندہ ہے اب یہ کوئی شرط نہیں کہ اس نے آج بھی کیا ہو اس میں زندی ساری نمازیں پڑی ہو اس نے زکاعتیں دی یہ کوئی شرط نہیں جس نے خالی جان رب کے نام پہ دے دی وہ زندہ ہے جس کی خالی جملہ پڑا کمال کا امراضی میں لکھا جس کی خالی ماہ اور اللہ کے لئے ہو جائے وہ زندہ ہے تو جس بہن علی کی جس خوش کے جلی کی جس زندہ پیر کی موت بھی اللہ کے لئے ہو عیاد بھی اللہ کے لئے وہ کیوں نہیں زندہ ہو اللہ اکبر دربان جاؤں پیرانے پیر پیرے دستگیر میں نے کل پر سو جمعے بے گرتبوں کی چیسی آیٹ کے جمعے میں چکے اب وقت نہیں اجازہ دیتا والا کتھتا پناہ اس زبورے من بعد ذکر ان الاردہ یارسو عبادی اسوالکون رب کا وعدہ ہے کہ میں نے اس زمین کی سلطرت کا مالک وراثت اپنے لیت بندوں کو عطا کر رکھئے اور اس وراثت مراد یہ چاند روزہ حکومت نہیں ہے پریہ سال تختے تھے چوتھے سال جیلے یہ حکومت مراد نہیں ہے یہ کہ اس سے روحانی حکومت مراد ہے بزائر پنڈی میں کسی کا نام چل رہا ہو حقیقت میں حکومت میرے محر علی کی ہے بزائر کو حاد میں کسی کا نام چل رہا ہو حکومت زندہ بھیل کر رہا ہے بزائر مری میں کسی کا نام چل رہا ہو حکومت مابا کا سموڑ دی کر رہا ہے بس آخری جمعہ میری تقریر حالی رسول کی دعا میری یہ حکومت کہیں میرے علی کی کہیں زندہ پیر کی کہیں بابا کا سموڑ دی کی کہیں سیان لگفار کی یہ مختلف جدر جدر اللہ کے پیارے بیٹھے ہیں وہاں وہاں حکومت پر رہے ہیں اور ساری روح زمین پر تلایت کی دنیا کا بادشاہ وہ ساری کائنات پر حکومت کر رہا ہے اسی کو عمر کا درجلانی کہا جاتا ہے سارے ونیوں کا بات اور جس طرح جو مقام مرتبہ انبیاء میں رب نے اپنے حبید کو عطا فرمایا ہے وہی مرتبہ رب نے اولیاء کے سفلے عبدالبادر جیلانی کو عطا فرمایا وہ ایک پیر پیر نہیں بان چکتا اے دوڑا بھی شن لاؤ اتتے تلے چگڑ دے آئی باتیں چکتے ٹھیک ہے تسی اشارہ کو سمجھ گئے تو آڈی آزم تو سلام کہ جو نہیں سمجھ سکتے تو میں پھر بھی دوا دوں رہا اتتے تلے لے چگڑ دے پیر پیر بان نہیں چکتا مالک الملک آل رسول کا سزقہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائیں مالک الملک آل رسول کی برچت سے میرے بھائی کی والدین کے درجات کو بلند فرمائیں اگر کمی دو چار منٹ زیادہ ہوئے ہیں یا کچھ سخت بات لکھتی ہے میں مادرت فاہو یار زندہ صبح وقی حضور میرے لئے بھی آپ سب کے لئے دعا فرمائیں گے میں حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں وہ آپ سب کو پتا ہے مسجد بن رہی ہے جامعہ مسجد سعیدہ زارہ اور اس کا بھی ایک لنکر بھی ابھی سریعہ باندھا جا رہا ہے اور میرے بھائی نے اپنے والدین کے لئے ابھی اس مسجد میں نماز شروع نہیں ہوئی اور پوری مسجد کے بڑے حال میں کالین اپنے والدین کے عصال سواب کے لئے دیمے کا اعلان کیا ہے جو درکلین جا کر بچائیں گے وہ یقیناً اس کا عجر و سواب میں حجود سے معالش کروں گا کہ اپنی دعا میں اس کو بھی عصال سواب کو شامر لکھیں ممہ آلہ جاہی لگا دوسانی گرانی 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 گرانی